مزید ویڈیو دکھانے کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں نظرین اکرام جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ گزشتہ رات پاکستان سری لنکا سے میچ ہار کر ایشیا کب سے باہر ہو چکا ہے جتنا اس میچ نے پاکستانیوں کو اپسیٹ کیا ہے اتنا ہی اس میچ نے پاکستانی پلیئروں کو بھی دھوکی کیا ہے نظرین اکرام سری لنکا سے میچ ہارنے کے بعد کومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا گیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ٹیم ایموشنل ہے لیکن اس سے پہلے کبھی بھی بڑے بڑے میچ ہارنے پر بھی بابر آزم کو اس طرح روتے ہوئے یا ایموشنل نہیں دیکھا گیا تھا بابر آزم کی کرکٹ ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا کہ میچ ہارنے کے بعد بابر آزم کے بھی آنسو نکل آئے کیونکہ اس وقت پورے پاکستانیوں کو یہ امید تھی کہ ہماری بیسٹ ٹیم ہے ہم نہ صرف ایشیا کپ جیتیں گے بلکہ ورلڈ کپ بھی جیتیں گے لیکن کچھ وجوات کی وجہ سے ہماری ٹیم اس طرح پرفوم نہیں کر سکی کبھی بیٹنگ چلتی ہے تو بالنگ نہیں چلتی اور اگر بالنگ چلتی ہے تو بیٹنگ نہیں چلتی اتاکہ فیلڈنگ بھی بہت خراب کی گئی لیکن اظرین اکرام ایسا لگتا ہے کہ بابر آزم کو اس چیز کا ذاتی طور پر کافی دکھ ہے اور آپ اس اگلی ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ جب بابر آزم اپنی وین کی طرف جا رہے تھے تو کتنے اب سیٹ دکھائی دے رہی ہیں تاکہ لوگوں نے بابر آزم ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی لیکن بابر آزم چوب کار کے آگے نکل گئے نظرین اکرام جو بھی ہوا اب ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اسی ٹیم نے بڑے بڑے میچ بھی جتائے اور انشاءاللہ ویلڈ کار میں ہماری ٹیم پھر اچھا پرفارم کرے گی باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا ازار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں جو گریہ